خواتی روزرات السلام علیکم میں ابن ارسل صحابیز انیو راشد ہوں میں پاکستان کے دورے میں تھا پاک بینڈرکس اوورسیز چیمبر جب سے ہم نے بنایا ہے اس وقت سے میری یہ کوشش ہے کہ اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان میں صرف گفتبو نہ کریں بلکہ جو ہیں وہ یہاں آئیں اور عملی طور پر ان پروجیکٹس میں شریک ہوں جن پروجیکٹس کے ذریعے یہ ملک حقیقی طور پر ترقی کر سکتا ہے یا اس ملک کے اندر ہم اپنا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ سوچ لے کے میں پاکستان آیا آج میرے دورے کا آخری دن ہے میں اس حوالے سے جو ہے لیکن میرے دورے کا یہ جو آخری دن ہے یہ میرے دورے کا حاصل ہے میں آپ کے ملاقات ایک ایسے شخص سے کرواؤں گا جو اور چیز ہیں امریکہ سے آئے ہیں اور اس ملک کے لوگوں کے لیے سستی صحت کے سہولت جو ہے وہ پروائیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں ادنان صدیقی اوورسیز سے یو ایسے سے آئے ہیں یہ پیچھے ان کی بنائی ہوئی مشین نظر آ رہی ہے آپ کو یہ مشین یہ ایک سٹیشن جو ہے یہ پورا کا پورا ہیلتھ کا سپیکٹرم پاکستان کا اس کو چینج کر دے گا ادنان صدیقی صاحب سر السلام علیکم جناب بہت تھوڑے سے لوگ شاید میرے ذریعے اس کو دیکھ پائیں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس کو دیکھیں یہ سب اوورسیز ہوں گے اوورسیز کے لوگوں کے لیے آپ درکار نے یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم یہ بشین یا اس اسٹریشن کے زیرے ہم ہیلتھ کے مسئلے کو ہم جو ہر نمو دیکھ سکتے ہیں چلو تینکیو برمچ فور وزرنگ اس ہمارے پاس ابھی پراؤرم یہ ہے کہ پاکستان میں آباؤ ہنڈرڈ ایک ففتی ملین لوگ ہیں جن کو کہ ایکسس نہیں ہے ہیلتھ کے رکی دس اس دہ ورڈ بائنگ ڈیرہ ہماری جو گورنمنٹ کی سرویسز ہیں اور باکے سرویسز ہیں وہ کیٹر کرتی ہیں دس بارہ پترہ پرسنٹوں کو تو درس ای ہیوڈ گیپ اچھا گیپ کے ہونے کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں کے پاس ایکسس نہیں ہے جہاں پر ایکسس ہے وہاں پر افورڈیبیلیٹی ہوگی ہے ہمارا خیال یہ کہ اگر ہم سمہاو اس کو لوگوں تک ہیلتھ کے پہنچا دیں اور اس کو افورڈیبیل کرتے then we can solve the problem ہے جسلا کے سنگے ہیں ہمارا خرمیے کے پاکستان میں اور ہمارا کہا ہے سمید сказать ہے ہمارا کھالیان پاکستان میں ہمارا کھالیان چھینگ پر یا گیپ کے پاکستان میں ہماراание کھالیان� کر دس ا restoration پاکستان میں ہم نے تقریباً دیر سو کے قریب لگا دیئے ہیں مشینیں جو کہ آپ کے لئے ہیں پاکستان میں by the end of 2023 we will have what between 1000 to 2000 machines by 2030 we would like to have 50,000 machines across the country and give primary health care access to everybody so this is what we are trying to do اس کے ساتھ ساتھ کارلی اب یہ بتائے کہ یہ مشین جو ہے ابھی آپ نے affordability کی بات کی یہ ایک سٹیشن پہ یہ اس مشین کی کیمت کیا ہوگی جراب تو اس کو دو جگہ ڈیوائی پڑھ رہا تھے ایک تو جو مشین کو لگا کے چھوپریٹ کرے گا اس کی کسٹ ہمارا جو پرائمی فوکس ہے وہ اس کی کسٹ کم ہے ہمارا پرائمی فوکس ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس پر کتنا بڑھنا ہے ہاں ہاں تو پیشنٹ کے پاوٹ ویو سے ہیلتھ کیر سے اسپیشنٹ پرائمی فوکس ہے چار کسٹ ہوتی ہیں ڈاکٹر کی کسٹ اس کی دوا کی کسٹ ڈاگنوستکس کی کسٹ اور پھر ٹراول کی کسٹ تو اکثر ہی ہوتا ہے جو ٹراول کی کسٹ ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہیں ہم پہلا تو کام یہ کریں کہ ماشین ہم اس کے گاؤں پر لے جاکے لگا ہے جو ٹراول کی کسٹ ہے جو ٹراول کی کسٹ ہے دوسرا ہم ہی کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو ہم نے اپوز حیر کر کے ان کی فیسز جہاں وہ کم سے کم رکھی ہوئی ہے it ranges from 50 روپیس پر پیشنٹ to 300 روپیس پر پیشنٹ depending اپنی دموگرپکس رہے ہیں ہم ہم ہنے ڈاکٹرز کو ترین کر رہے ہیں کہ وہ صرف جنینک مینکیشن لکھے ہیں مارکٹ پروڈکس نے لکھے ہیں so that reduces the cost as well جو ڈاکٹرز کی کسٹ ہے اس میں ہم دو کام کر رہے ہیں ہم اپنی ڈاکٹرز کی کسٹ ہے اور ڈیفرٹ سٹارٹ اپس کے ساتھ ملکے ڈیفرٹ ٹکنالوجی کبنیز کے ساتھ ملکے پاکستان میں ہی ڈاکٹرز کی کسٹ ہے so one example is اس ٹاکٹسکوپ ہم ہی مارکٹ میں کوئی چالی سٹارٹ اپس کٹ ہے ہم نے HELP کر کے چار ہزار روپی کا بنایا ہیں ویڈاکٹ کو ہم اسے ہم بارہ ہزار روپی کو خود ہو دیکھر ہزار روپی کا خود خرید ہیں ultraspound کی دیوائی ہمارا next step ہے وہ اس ultrassound کی دیوائی میں تقریباً دھائے ہنسوا ڈوہ ہزار دولار کی پردگی ہے ہمارا خیال ہے کہ by the end of 2023 we would be able to make it for less than 40,000 ڈوپیٹس so this is how things will change شاہ آتھکستہ!? روپی ٹھیک آتھکٹ ریғٹ سالو پڑی سوال اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور کوشخبری بھی دیتا ہوں اپنے سپیش نیبیUR پریگنش ellasڈ stabilis chen www کیلیے اورپ شرح بیلائے انسانوں کے بعد ہم انشاءاللہ اسی طرح کا سٹریشن جو ہے وہ اپنے جانوروں کے لیے لے کے آئیں گے کہ پرابلم جو ہے نا وہ دیکھیں بات سنیں جب تک آپ اسے حل خود نہیں کرتے نا تو وہ حل نہیں ہوتی اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایسے سسٹم ڈیویلپ کرنے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانی ڈیویلپمنٹ کا ایک اپنا ایجنڈا رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہ پاکستان کے لیے لے کے آئیں گے یہیں بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہمارے بھائی جان وہ یہاں اسلامباد میں آکے بیٹھے ہیں کمی کمی تشریف لاتے ہیں اور میں بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ آپ سے یہیں ملاقات ہوگی اور ہم سب ملکے انشاءاللہ اپنا ملک تبدیل کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کو صرف ہمارا ساتھ دینا ہے بہت شکریہ جائے اللہ حافظ نام علیکم